جب اس ورلٹس چیمپنشپ کا شیڈول آیا تھا تو کہا جارہا تھا کہ پاکستان کے لیے فائنل تک جانا بڑا ایزی گیا ہے لیکن پاکستان نے اپنی گلتیوں سے اپنی بری اپروچ سے بری سوچ سے فائنل بڑی ایزی طرح گوا دیا بات یہ نہیں ہے کہ آپ کے پلئر گندے تھے آپ کے پرفرمنس گندی تھی پرفرمنسز اچھی بھی ہوئی ہیں اوے میں آپ جیتے ہارے جو پرفرمنسز کیوں سے چھوڑیں لیکن ہوم پر آپ کو ڈیفیکلٹ ٹیمز ہوم پر ملی تھی آپ کے پاس پورا چانس تھا وہاں پچ بنانے میں فیل ہو گئے لازٹ ٹائم جب اسٹریلی آیا تو پنڈی میں ایک بری پچ بنائی گی اور کہا یہ جارہا ہے کہ ہسٹری کے ٹیسٹ میچس میں سے بری پچس میں سے ایک تھی اور ڈی میلٹ پوائنٹس بھی ملے تب سب سمجھ رہے تھے کہ غلطی ہوگی یا کچھ ہو گیا لیکن آج پھر انگلینڈ والے ٹیسٹ میں بھی آپ نے سیم غلطی ریپیٹ کی تو پتہ چل رہا ہے کہ غلطی نہیں ہے آپ کا ڈیفنسیو اپروچ ہے آپ ڈرتے ہیں آپ کا چیئرمنٹ ڈرتے ہیں آپ کا بورڈ ڈرتے ہیں کہ ہم ہار نہ جائیں اور یہ ایک گندی اپروچ ہے آپ کیوں نہیں اٹیکنگ کرکٹ کے لیے جا رہے ہیں سیکھیں دنیا کرکٹ سے